اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فیکسڈ آؤٹ پٹ والے جو ایڈاپٹرز ہیں جیسا کہ لیپ ٹاپ کا یا کوئی بھی اور ایڈاپٹر جو ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح ویریبل پاور سپلائی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے وولٹیج ہم حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر بارہ وولٹ کی کوئی بیٹری ہے تو اس کو چارج کرنا ہو تو اس کو بھی ہم اس سے چارج کر سکتے ہیں تو جو لیپ ٹاپ کے چارجرز ہوتے ہیں یہ زیادہ تار 18 وولٹ کے یا 19 وولٹ کے ہوتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں 17 وولٹ کے پاس یہ شو کر رہا ہے یہ 18 وولٹ کا ہے ایک وولٹ تھوڑا کم ہے اس میں کیونکہ یہ پرانا ہے تو اب ہم اس کو تین سے لے کے یا چار وولٹ سے لے کے تیس یا چالیس وولٹ تک ویریبل پاور سپلائی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں بہت سے جو ڈاپٹرز ہیں ان میں سکروز نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ اس کا بورڈ ہے جو رائٹ سائیڈ ہے یہ اس کی پرائمری ہے مطلب لائف ہے تو کام کرتے ہوگے دیان رکھنا ہوگا کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہ لگے اور یہ باور سے کنیکٹڈ نہ ہو جب ہی ہم اس میں کام کریں اور یہ جو ہے یہ سیکنڈری ہے لو وولٹ جو اٹھارہ وولٹ ہے اب اس میں جو وولٹیج کنٹرول کے لیے یہاں پہ آپٹو کپلر ہے اور ایک آئیسی ٹی ایل فور تری ون ہے تو اسی کی مدد سے وولٹیج جو ہیں وہ اس کے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں جتنے وولٹیج کا ایڈاپٹر بنانا ہم اور یہ جو ٹی ایل فور تری ون ہے اس کے ساتھ کچھ ریزیسٹنس کا ارنجمنٹ کر کے تو وولٹیج کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اب یہ جو سیکشن ہے جس میں ٹی ایل فور تری ون لگا ہوا ہے جو کہ ایک ایڈجسٹیبل زینر کے طور پر کام کرتا ہے اسی کے سیکشن میں ہمیں تھوڑی سی موڈیفکیشن کرنی ہے تو وہ سرکٹ جن میں ٹی ایل فور تری ون آپٹو کپلر کے بعد لگا ہوتا ہے وہ آپٹو کپلر کے طرح مین سوچنگ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس سے وولٹیج ایڈجسٹ کرتا ہے اور جتنی بھی پاور سپلائز ہوتی ہیں وہاں پہ ایک ہی طرح سے یہ لگا ہوتا ہے تو چلی سب سے پہلے ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون سے کمپننٹ سے لگے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ فور تری ون ہے اور اس کی پن آپ دیکھ سکتے ہیں تین پن ہے ون ٹو تری ٹو اور اوپر والی تری ہے جو پازیٹیو کے ساتھ ہے اور جو ون ہے یہ ریفرنس پن ہے یعنی یہاں پہ کچھ وولٹیج دیں گے جس سے آگے یہ پن تھری پہ وولٹیج کو چینج کرے گا اور ان کو ہولڈ کرے گا تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ جو دو ریجسٹر ہیں آر ون اور آر ٹو انہی کے کمبینیشن سے یہ وولٹیج سیٹ کرتا ہے کہ کتنے وولٹیج دینے ہیں ایک پازیٹیو کے ساتھ لگی ہوتی ہے جو کہ یہ جو اس سرکٹ میں ٹولی سیون کی ہے اور ایک نیگٹیو کے ساتھ جو کہ اسی سرکٹ میں تری پہ نین کی ہے ان کی ویلیو چینج ہو سکتی ہیں سرکٹ کے حساب سے لیکن اس میں یہ ویلیو لگی ہوئی ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ انہی دونوں کو ہم ریموو کر دیں گے اور اس کی جگہ پہ کچھ اس طرح سے ہم پھر اس کو استعمال کریں گے ایک ویریبل کو استعمال کریں گے جو کہ ٹین کے کا ہونا چاہیے لیکن میں اس وقت اس کو فائیو کے کا استعمال کروں گا تو چلیے اب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ دو ریجسٹر ہیں یہ ٹی ایل فور تری ون پہ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کی لوکیشن ہمیں پتا ہونی چاہیے اور پھر وہاں سے ہم ان کو ریموو کریں گے میں تھوڑا سا بورٹ کو زوم کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے آر ٹو جو کہ گرون کے ساتھ ہے اور یہ آئی سی ہے ای ٹی ایل فور تری ون اور دوسری ریجسٹر جو ہے وہ نیچے لگی ہوئے جو کہ پازیٹیو کے ساتھ ہے یہ والی تو ان دونوں کو ہم ریموو کریں گے تو ان دونوں ریجسٹر کو ہم ریموو کریں گے یہ پازیٹیو سائٹ والی اور جو گرون کے ساتھ لگی ہوئے وہ یہ والی ہیں تو اب ایک جو پوٹنشو میٹر ہے یہ فائب کے کا ہے لیکن یہاں پہ ٹین کے کا زیادہ بیٹھ رہتا ہے تو سب سے پہلے یہ نیگٹیو سائٹ والی پہ ایک وائر لگیں گے دوسری پازیٹیو سائٹ پہ اور تیسری جو ٹی ایل فور تری ون ہے اس کی پین ون پہ جو ریفرنس پین ہے اور ایک ریزسٹر تری تھرٹی اوم کی پازیٹیو سائٹ میں لگائیں گے تاکہ جو پٹنشو میٹر ہے یہ خراب نہ ہو یہ پازیٹیو سائٹ سینٹر والی جو پین ون ہے ریفرنس پین اور یہ نیگٹیو سائٹ تو یہ سرکڑ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو میں نے اس کی جو کیبل ہے بول لگا دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ آ چکی ہے اب ہم ملٹی میٹر سے دیکھیں گے کہ یہ بولٹیج بیری کرتے ہیں کہ نہیں یہ فائی پانٹ ون ابھی شو کر رہا ہے اور کم کریں گے بولٹیج ہم اس کو یہ تھے کہ تری پانٹ نائن اس کے لاسٹ بولٹیج ہیں اب اس کے اوپر ہی جائے گا یہ تو میکسیمم تھرٹی سیکس فورٹی بولٹ تک بھی جا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو واپس باکس میں فکٹ کر رہے ہیں پوٹنچو میڈر کے لیے ایک ہول کریں گے چھوٹا سا تو آپ اس کو کسی بھی ڈیزائن میں بنا سکتے ہیں کسی بڑے باکس میں بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں کوئی وولٹ میٹر لگا کے انڈیکیشن کے طور پر وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو فٹ کرنے کے بعد ایک اوپر ناب لگا دیں گے تاکہ اس کو گمانے میں آسانی ہو جی تو یہ ہماری ایڈیسٹیبل پاور سپلائی بن چکی ہے اب اس کو گلو لگا دیں گے کیونکہ اس میں سکروز نہیں ہیں تو یہ ہماری جو ایڈیسٹیبل پاور سپلائی ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس سے 3.9 بولٹ سے لے کے 37 38 بولٹ تک لے سکتے ہیں ایک بار پھر چیک کریں گے انڈیکیشن آگیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکر کیجئے گا اور بہت جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی